امتِ قوم میری اس امت کے آخری حصے میں ایک ایسے لوگ بھی ہوں گے لَهُمْ مِثْلُ عَجْرِ اَوَّلِهِمْ جن کے لیے عجل ہوگا ان کے پہلوں کے معنی عجل کا معاملہ جو ہے عجل میں یہ ہے کہ وہاں حدود صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا وَمَالَكُمْ وَاللَّا تُعْبِنُمْ وَعَنَا بَيْنَا عَذُورِكُمْ جو انہیں جو مواقع حاصل تھے بادوانوں کو وہ مواقع حاصل نہیں انہیں تو حضور کا اچھیرہ مبارک جو ہے وہ خود ایک ایمان کے شوائن جو ہے اس سے نکل نہیں وہ تو اس سے تو اہم فیضیاب نہیں دیکھ عجل میں ہماری جو لیمیٹیشن سے ہمارے پاس جس جو بھی کمی ہے اب اس کی تلافی ہو جائے گی اس میں جو سخت حالات میں کام کرے گا نیک اس کا عجل بہت بڑھ جائے گا اس کے مقابلے میں جو موافق حالات میں اتنا ہی کام کرے گا کام کی نیکی کی مقنار ایک ہے لیکن ایک ایسے محال میں کی گئی ہے جو موافق ماحول ہے اس میں اس قادر کم ہو جائے لوگ اس لیے کہ اس میں تو ماحول کا حصہ بھی شامل ہو گیا نا اور ایک وہی نیکی اسی درجہ کی ایسے ماحول میں کی جائے جو مخالف ماحول ہے غیر موافق ہے تو اس کا درجہ جو ہے یقینا اس کا مدن جو ہے اللہ کی نیزان میں بہت زیادہ ہو جائے گی اب یہ ناموافق ترین حالات ہیں جو ہمیں میسر ہیں ناموافق ترین حالات ہیں دجالیت جو ہے پوری دنیا میں چھاں چکی ہے میں تقریریں کر چکا ہوں کہ اس کے دو ردے دو پردے وہ تو دو غلاف تو پوری دنیا پر آ چکے ہیں تیسرا اب آ رہا ہے ویسے مغرب میں آ چکا لیکن یہ کہ عالم اسلام میں پورے زور شور کے ساتھ اب اسے لائے جا رہا ہے یہ آخری میں نے اس پر تقریر کی تھی دجالیت کا آخری حملہ پہلا حملہ کیا تھا سیاسی نظام میں سے اللہ کو نکال کے باہر کر دوں nothing going ریاست اور سیاست اور ملک اور قانون کا کوئی تعلق کسی آشبانی ہدایت سے نہیں we are sovereign ourselves we shall legislate as we like یہ کیا ہے شریعت محمدیہ کہتی ہے شریعت مصویہ کہتی ہے keep them video in your homes پڑھو جا کے تراوت کر لو سواب حاصل کر لو nothing going اور دوسرا پردہ معیشت کا نظام سود اور جوئے stock exchange جوئے کا سب سے بڑا مرکز اور سود اور بینکنگ جو ہے یہ منوک یہ فکر چالا کے یہود نور حق السینہ آدم ربود یہ بینکوں کا نظام جو ایار ذہن جو ہے یہودیوں کا اس کی پیداوار ہے یہ یہودیوں کی ایجاد ہے بینکنگ کا نظام اور زیادہ پرانے نہیں ہیں کوئی تین سو سو برس پرانے یہ بنوک یہ فکر چالا کے یہود نور حق السینہ آدم ربود اللہ نے جو نور روح کی شکل پر نور ہمارے اندر پھوکا تھا اس کو نکل باہر کیا ہے اب نراحیوان بن گیا انسان جب تک یہ بینکنگ کے نظام تہو بالا نہیں ہوتا جب تک یہ ملیہ میٹ نہیں ہوتا دانش و تہزیب و دین سودا خام کہاں کی دانش کہاں کی تہزیب کہاں کا دین اس کے بغیر تو تمالی پر نکھتی تیس راپ جو آدھ چادر چڑھ رہی ہے مغرب پر چڑھ چکی بے حیائی بے شرمی دریانی فہاشی زنا ہومو سیکشوالیٹی یہاں تک کہ ہومو سیکشل بیریجز شرم حیاء کا پردہ ختم یہ ابھی کچھ عالم اسلام میں ہے انسٹیشنل فیملی فنشڈ ڈسٹرائی ابھی اسلام میں ہے ابھی عالم اسلام میں ہے اور اس کے لیے جو مہم ہو رہی ہے جو عربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں ان کا آپ کو انجازہ نہیں ہے کتنے انجیوز اس کے لیے لگی ہوئی ہیں اور کہاں سے انہیں فیڈ ہوتا ہے کہاں سے پیسے آتے ہیں جس کے لیے عالمی کانفرنس ہوئی پہلے ہوئی کائروں میں ویمن کانفرنس ویمن لب عورتوں کو آزاد کر رہا ہے عورتوں کو آزاد کر رہا ہے یہ کیا گھر کے اندر باندیا اور شادی کے بندن میں بند گئی تو بند گئی نہیں اس کے بعد پھر ایشیا کا دوسرا کی نارا کائروں کو آپ کہہ سکتے ہیں اگرچہ وہ افریقہ کا شہر ہے لیکن وہ گیٹوے ہے ٹو ٹو میڈل ایسٹ گیٹوے ٹو ڈی عرب کانٹریز کیونکہ عالم عرب میں علمی تعلیمی ثقافتی اعتبار سے اس کا امام جو ہے بسن ہے ثقافتی اعتبار سے ہر اعتبار سے اس لئے امام بسن ہے پھر چین کی طرف سے بیجنگ اور پھر بیجنگ پلس فائل کانفرنس اور وہ یونائٹیڈ نیشنز کی اسمبلی کے تحت بہرحال اب ان حالات میں اگر کچھ لوگ ہمت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم بدع لسلام غریبا و سیعود کما بدع فطوبا للغربا اسلام کا جب آغاز ہوا تو اسلام مجنبی تھا غریب تھا یہ عجیب و غریب کے معنی میں جو ہم بولتے ہیں وہ غریب عجیب و غریب لوگوں عجیب کیا بات کر رہی ہے لیکن پھر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو سب ہی اس کے ساتھ ہی بن گئے فرمایا لیکن ان قریب یہ دوبارہ غریب ہو جائے گا مسلمان بڑھتا جائے گا دولت عمویہ اور دولت عباسیہ اور دولت عثمانیہ اسلام گرتا جائے گا گرتا جائے گا گرتا جائے گا فَتُوبَا لِلْغُرَبَا تُوبَا مبارک بات تحریت ان کے لیے جو اسلام کے اس غربت کے زمانے میں اجنبیت کے زمانے میں خود اجنبی بن جائے لیکن اسلام کوئی دام ہاں سے نہ چھوڑے انہیں کہا جائے یہ تو نقیانوسی لوگ ہیں یہ ملاتے ہیں یہ بڑے اگلے وقت ہو کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو یہ فنڈمنٹلسٹ ہیں یہ بات ان سے کہیں جائے اور وہ اس کو جھیلے نہ بھردارس کریں لیکن اسلام کو دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو سنیے اس کو حضور نے فرمایا انہو سے یکون فی آخر ہاتھ الامت قوم لہم مثل عجر اولہم میری اس امت کے آخر میں آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوگے جن کا عجر برابر ہوگا ان کے جو امری لوگوں کا ہے وہ کیا کریں گے یا مرون بالمعروف ینہو نانی الملکان وَيُقَاتِلُونَ أَهْلِ الْسِتْمِ وہ نیکیوں کا حکم دے گے بدی سے روکے گے اور فتنہ پرداز لوگوں سے جنگ کریں گے اب یہ ہے اصل میں وہ سورہ آل عمران کی آیت جس پر بارہاں گفتگو ہوئی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ مُمَّتُ يَدْعُونَ الَلْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ جب عمومی طور پر امت خابیلہ ہو جائے گی سو جائے گی فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی شریعت سے بے پرواہ ہو جائے گی اس وقت کچھ لوگ اٹھیں ایک امت میں چھوڑی امت بنائیں امت بدن امت جیسے آپ کہتے ہیں سٹیٹ بدن سٹیٹ پارٹی بدن پارٹی کانگریس میں ایک چھوٹی پارٹی بنی تھی جو فارورڈ بلوک کہلاتا تھا اسی طریقے سے اب آپ اور دوسری جماعتوں میں فارورڈ بلوک بن رہے تو ہوتے ہیں اسی پارٹی میں لیکن اپنا بلوک کا نظر بنایا اس امت میں چھوٹی امت ایک ہوگی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم نے بدنی سے روکے اور خیر کی دعوت دے یہاں جو ہے تیسری چیز یقاتلون آہل الفتن وہ فتنہ پیدا کرنے والوں کے خلاف جد و جھوت کریں کوشش کریں اور اگر ضرورت ہو اور وقت ہو اور اس کے لئے مناسب مہور جنگ کریں اسے فتنہ پرداد مہور سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی بہنی کی روایت ہے اس کے بعد کی حدیث سنیے وَا نَبِي حُرَيْنَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال حضرت ابو حُرَيْنَةَ سے مروی ہے یہ روایت کہ حضور نے فرمایا تُوبَ لِمَنْ رَعَانِي وَهِ تُوبَ فَتُوبَ لِلْغُرَبَا ابھی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی تُوبَ تحلیت ہو مبارک بات ہو ان کو جو اسلام کی اس اجنبیت کے دور میں خود اجنبی بن جائیں لیکن اسلام سے چُڑے رہیں چُمٹے رہیں ان کے لئے یہاں فرمایا تُوبَ لِمَنْ رَعَانِي مبارک بات تحلیت جنہوں نے مجھے دیکھا ان کے لئے وَتُوبَ سَوَى بَرْرَاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِ اور ساتھ مرتبہ تحلیت ہے اس کے لئے جس نے مجھے دیکھا نہیں تھے کہ مجھ پر ایمان لائے تب آپ دیکھئے شرفِ صحابیت سے ساتھ گناہ زیاد تُوبَ لِمَنْ رَعَانِي وَتُوبَ سَوَى بَرْرَاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِ مبارک بات تحلیت ان کے لئے جنہوں نے مجھے دیکھا اور یہاں گوئے کہ اس میں ساتھ محزوس ہے وَتُوبَ سَوَى بَرْرَاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَانِي صحابہ اکرام لیکن ساتھ مرتبہ مبارک بات ہے ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لائے وَاللَّا وَمَنَا بَنَجْعَلْنَا مِنْ لِمَنْ آخری حدیث سسلسلے کی ہے ایک لمبا واقعہ ہے یہ محزوس احمد میں بھی ہے اور یہ بھی جو ہے اب یہ بھرا رہے کی جوایت ابھی میں نے سنا یہ بھی محزوس احمد کی تھی تُوبَ لِمَنْ لَمَنْ عَانِي وَتُوبَ سَمْعَ مَرْرَاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِ اور یہ حدیث جو ہے احمد اور دارمی کی ہے محزوس احمد اور سنن دارمی اور اس میں واقعہ لمبا بیان ہوا ہے بیٹھے ہوئے صحابہ حضور لی ہیں حضرت ابو عبیدہ قبر جرراح یہ سوال کرتے ہیں حضور سے یہ معلوم ہے کون ہے جن کو حضور نے فرع امین وحاضح احمد میری اس احمد کے امین ترین انسان جو ہے تو یہ ابو عبیدہ قبر جرراح ہے اور حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا تھا اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں انہیں نامزت کر دی تھا جب وہ علیہ محمد اس میں تھے بجروح ہو چکے تھے زخمی تھے بہت کا وقت تھا کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں خریفہ نامزت کر دی اب جو باقی میرے ساتھ نہیں میں ان میں سے کوئی فیشنہ نہیں کر پا رہا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا حضور سے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول احضر خیر مننا کیا کوئی ہم میں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے ہم سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اسلمنا و جہدنا معک ہم اسلام لائے آپ کے ساتھ اور جہاد کیا ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کرتا تو کیا ہم سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ہاں قومن یکونون من بعدی من بعدی کم وہ قوم وہ لوگ جو تمہارے بعد آئے گی یومن نبی جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا تو یہ وہ یا کہ صحابہ سے بھی احضر خیر مننا ہم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھئے اس مضاحت کے ساتھ کہ ایک ہے کسی چیز کا افضل ہونا ایک ہے کسی چیز کا حسین تر ہونا کوئی درجہ عجر کے اندر بڑھ جانا یہ اوپ نہیں کس دونوں چیزیں اندر گھڑ بڑھ نہ کریں یہ نہ سمجھے کہ ہم افضل ہو جائیں گے نہیں افضل تو صحابہی ہے ان کے مقاب کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ان ناموافق حالات میں دجالیت کے اس غلبے کے دور میں اگر اسلام کے ساتھ چمٹے رہیں نہ صرف چمٹے رہیں بلکہ فتنوں کا مقابلہ کریں اس کے غلاب جند و جہور کریں اس کے لئے عمر بالمعروف نئی المنکر اس کے لئے اقامت دین کی جند و جہور اس کے لئے تنبن ڈھنکہ لگانا تاکہ اللہ کا نیم قائم ہو اگر یہ کریں گے تو اس حجر میں ہو سکتا ہے کہ صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائیں اللہ کے نگاہ میں ان کا وزن جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائیں یہ دوسری بات ہے بھی افضلیت جو ہے وہ بلکل دوسری بات ہے یہ ہیں بشارتیں اب شروع بشارتیں حاصل کرو یہ مقامات بلند جو ہیں یہ بند نہیں ہوئے ہیں یہ مقامات کھلے ہوئے ہیں دعا جو ہے مرابر اوپر اٹھتا ہے چاہے وہ ایک جھوپڑی والے کے چولے سے اٹھ رہا ہو اور چاہے وہ کسی بڑے زبردست محل کے کچن سے اٹھ رہا ہو جو نیکی کے لئے اس کے لئے آگے سے آگے جانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اللہ کاعلا ہمیں ان مواقع سے مرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ہو بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاكم بالآیات و ذرق الحقیق